بسم اللہ الرحمن کی فکر ان کو بھی نہ بتاؤ کہ ایک من کی غلط بیانی سے ایک گھروں میں کتنا نقصان ہوتا ہے آمنہ آپ کے درد کو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی ہیں لیکن اگر آپ ہمیں غلط طریقے سے یا جھوٹ اس درد میں جھوٹ لائیں گی تو خدارہ آپ کے درد کی غلط نیت میں فقدان نظر آئے گا آمنہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس ویڈیو کی آمنہ اسمان ملک آپ کی اس ویڈیو میں جس میں آپ نے میرے پہ گھٹیا قسم کے الزام لگائے آپ نے میرے پہ پرسنل اٹیک کیے آپ نے مجھے پروفیشنلی ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی آپ نے میری فیملی بارنڈ کو جو سب سے میرا میہ بیوی کا سیکرٹ بارنڈ ہے آپ نے اس کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی میں نے اپنی طرف سے اپنی زندگی کا سب سے مشکل کیس پروفیشنلی انگیج ہو کر لیا میں لینے لگا تو آپ نے میرے پر پریشن ڈالا نہ لو میں نے انہیں کیونکہ زبان دے دی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ کیس اب ویڈراؤ نہیں کر سکوں گا مجھے اس میں کوئی شک نہیں آپ اور میری آپ کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں میں نے آج زندگی میں پہلی رفع آپ کا نام لیا ہے اور میں آج جب آپ کا نام لے رہا ہوں تو اس لئے لے رہا ہوں آپ نے ویڈیو میں میرے پر الزام لگایا کہ میں نے آپ نے میرے پر الزام لگایا کہ میں نے میں وہ جو کلائنٹ ہے میری اس کے ساتھ میرا کوئی affair ہے میری girlfriend ہے آپ نے میرے پیسے کھانے کا الزام لگایا آپ نے میرے کہا کہ تم ہمیں approach کر رہا ہے آج میں اب آپ نے مجبور کیا ہے کہ میں آپ کو جواب دوں پبلکلی بھی اور اس کے بعد بتاؤں گا اور کہاں کہاں جواب دوں گا ویڈیو کے اینڈ میں آمنہ آپ کہتی ہو کہ گھر توڑا ہے عزمہ ہوم ریکر ہے یار اگر عزمہ ہوم ریکر ہے تو آپ کو تو ہوم ریکر والی تکلیف سمجھنی چاہیے تھی اپنے پکڑ کے میرے پہ اتنا بڑا عزان گیا میری اتنی پرانی شادی بھی نہیں ہے کہ آپ پکڑ کے میرے کپڑے چھوڑے میرے اتنا سیکریڈ بانڈ آپ کو ایک دفعہ خیال نہیں آیا آپ جب میرا گھر توڑنے پہ اٹھایا گئی آپ ہوم ریکر بولتی ہو عزمہ کو ہوم ریکر آپ سے بڑا استعمال پاکستان میں ہے کون آپ کو تو اگر آپ جنمنلی تکلیف کیوں توڑنے کی کوشش کی میں نے تو پروفیشنلی ایک کیس یا میں نے ان سے فیس چارج کی میں تو ان سے پروفیشنلی چلا میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے میں نے روزی روٹی ہے یہ بقالت میں مظلوموں کا کیس لوں گا تو میں امیروں کی صرف کیس لوں بقالت میں اگر کوئی کہہ رہی ہے کہ میرا ملک لیا اس کا کوئی کیس لینے کو تیار نہیں ہے اگر میں بھی حوالی سے اٹھ کے آیا خاص یہ کیس لینے میں نتیہ گلی ہونا تھا آج میں اپنے کزنز کے در نتیہ گلی ہوتا لیکن مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا کسی کے طرح ان کو بلایا اور ایک اور بار میں بتاؤں لوگوں کو میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں میں آمنہ ازمہ کو پہلی دفعہ ازمہ اور ان دھینوں کو پہلی دفعہ with my colleagues ختیجہ صدی کی گواہ ہوں گی وہ سن رہی ہیں تو وہ بھی گواہی دیں کہ کیا میں پہلی دفعہ ان کی موجودگی میں نہیں ملا اپنے دفتر اور جب ملا اس کے گیارہ گھنٹے کے اندر اندر کیا میں نے ان کا پرچہ نہیں کٹوایا ملک ریاض پر کیا آپ لوگوں نے مجھے ڈی آئی جی اور ایس پی فرکان بلال میرے ریسٹ وارڈر نکالے کس کے لیے ان لڑکیوں کے لیے میں تو فیس لے کے میرا تو کام ہے ایزا وکیل ایک حد سے زیادہ میرا تو کام ہی نہیں اگر میں مظلوموں کے لیے کھڑا ہوا ہوں اگر میں کھڑا ہوں تو آمنہ آپ نے کیوں میرا گھر توڑنے کی کوشش کی ہے آپ سب سے بڑی ہوم ریکر ہو آپ جو آپ دوگی اس کو میں جانے نہیں دوں گا میں پہلے پروفیشنل ہی تھا اب آپ نے ایک اور پندورا جو کھولنا تھا کھولا ہے میں نے دو تین دن خاموشی رکھی کہ آپ خود اپولجائز کرو اور ویڈراؤ کرو کیونکہ آپ کا ینگ کری رہے ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں میں نے بتا آپ کی جوانی میں زبدستی شادی ہوئی تھی اور آپ پہ امپوس کیا گیا یہ ایمیلز کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں فیمیلز کا درد سمجھتا ہوں میں نے خالی ختیجہ صدیقی کے کیسے نہیں لڑے میں نے ریپ وفٹمز کے لڑے میں چائلڈ ابیوز کے شاید میری عمر میں چائلڈ ابیوز کے میرے دبل عمر والوں نے چھنے کیسے نہیں ہے جتنے میں میں آپ لوگوں کا درد لے کے چاہتا ہوں خالی دو میڈیا میں کیسے نہیں آتے میں ہیومن رائٹس کا لوہ فرم چلاتا ہوں میں اگر کھڑا ہوں آپ مجھے دسٹرائی مجھے نہیں کہا رہی تھی میں جتنے چائلڈ ابیوز کے کیسے آپ نے انہیں بچوں کا نقصان کیے آپ چتنی خواتین کا نقصان کریں میں ملٹی نیشنلز کو ٹکر دیوی تھی جن کا میں جو مجھے اپنے پینل میں لے لے اور میں لاکھوں کمال ہوں آپ نے ان لوگوں کا نقصان کیے آپ لوگوں میں اتنی بے شرمی ہیں آپ لوگوں میں اتنی آپ امیر ترین لوگ ہو آپ کے گھر چلنے ہی چاہیے نہ میری ضرورت ہے اگر جس دن میں پیسیوں میں لے لوں گا لیکن میں نے کبھی بہریہ ٹاؤن میں دو تین دفعہ دوستوں کو ملنے گا اب میں بہریہ ٹاؤن گھستا بھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتہ بہریہ ٹاؤن کیسے بنا پہ اور میں نے بہریہ ٹاؤن کے خلاف سپریم کورٹ میں جو پٹیشن کی رہی ہے وہ نیب نے آپ کے آپ کے انکر جی پہ جو اعظام لگائے ہیں کہ کتنے عرب خرب کا پیسہ کھائے ہیں ملی ڈویلپنٹ تھورٹی کو میں نہیں لگایا آج آپ نے ویڈیو چلا دیئے آٹھ منٹ کے انٹریو کا دس سیکنڈ چلا گیا جیسے میں اپنے والد کے خلاف ہو گیا ہوں جیسے میں اپنے گھر والوں کے خلاف ہو گیا ہوں میں نے کہہ دیا جیسے کوئی بکے آپ نے پورا ٹویسٹ کی ہے میں جس میڈیا پورا میڈیا آپ لوگوں نے خریدا ہے پورا میڈیا آپ لوگوں کی بات مان رہا ہے اینکرز بے بس ہو گئے اتنے زبردس لوگ فون کر کر کے کہلے ہیں ہم دعائیں کم اچ کم تمہیں دے سکتے ہیں اگر ہم اپنا پروگرام نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے آپ کے پاس اتنا کچھ ہے پھر کیوں نہیں پولیس کو کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں اپنا کو قانون کے حوالے کرتے آپ نے میرا میرے چچوں سے تعلق خدا کرانے کی آپ نے میرے میرے باقی کزنز میں نام نہیں لوں گا سانوں سے تعلق ختم کرانے کی خوشی آپ نے تمہیں مجھے میرے ماں باپ نے گھر پھران کے دروازے توڑ کے کمروں میں گھس کے گارڈوں کے ساتھ مسلح بدلے نہیں سکھایا لیکن میں تمہیں قانون کے مطابق حساب برابر کروں گا اس طرح دوسرا فیمل فیمل کا لے گی اور میل میل کا لے گا کیونکہ آمنہ کے بقول جب آپ جب آپ بھنس گئے ہو گلٹی ہو آپ کہہ دو یہ وکیل اپنے کلائنٹ کے ساتھ ملا ہو ہے آپ نے میرے پیس پر الزام لگایا کہ میں عزمہ کے کیسے ویڈروم اور پھر کوئی اور وکیل ہے جس کی قیمت لگانے کی کوشش کرو میری قیمت نہیں لگے گی میں نہیں بھکوں گا میرا گھر نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ میرے ساتھ میرا حل ہے اور مجھے جو لوگ کہتے ہیں گنمن اور باڈی گارڈ رکھو نہیں ضرورت مطلب یہ تو ایسے یہ یہاں یہ کیا کہ ملک رہا صاحب کی انٹریز میں جنرلیس جج اور فوجی میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوئے بات سنو پی اٹھیں گے اب تم اگر کوئی اگر کوئی اپنے اگر کوئی ہیرہ منڈی سے وہ بھی تمہارے خلاف ہوتے گا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے تم نے تم نے ویڈیو میں ایک جھوٹ نہیں دو نہیں اور جھوٹ ٹھلا کے پیسے بھی سوشل میڈیا کے پیجز کو اور ان کو بوسٹ میں لگا دیا عزمہ کے پاس اگر پیسے نہیں تھے اس کا مجھے میں تم جھوٹ مول کے میں مقابلہ کروں گا عزمہ کے گھر کے بارے میں تم نے کہا وہ عثمان کا گھر ہے سارے لوگ سنو ڈیویڈ کرو ہیشٹیگ رکھو آمنہ ہوم ریکل آمنہ ہوم ریکل بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس نے آپ سب کو دھوکا دیا اس نے ایک نہیں دونی ہت دفعہ جھوٹ بولے اس نے کیا کہا اس نے کہا عثمان کا گھر ہے اس نے کیا کہا عثمان کا گھر ہے لوگوں سنو اس نے کہا عثمان کا گھر ہے یہ عثمان کی جنگ نہیں تمہاری اور میری اب جنگ ہے اس نے کہا وہ ڈیفینس کا گھر اس کس کے عثمان ملک ملک ریاض کی سالی کا جو بیٹا ہے اس کا گھر ہے جس کی زبردستی اور جس کو زبردستی ان کے گھر والے جوڑنا چاہ رہے جو عثمان ملک اپنی بیگم کو دھوکا دے رہا تھا جو عثمان ملک چھپاو ہے اس عثمان ملک کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے آمنہ کے ساتھ اگر اس نے زیادتی کیا ہم آمنہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس حد تک لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آمنہ تم میرا گھر یا کسی کا گھر توڑو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ ایک اور بات میں بتاتا ہوں وہ گھر وہ وہ میں آپ کو اگلی ٹویٹ اس کے بعد رکھتا ہے اگلی ٹویٹ میں وہ رینٹ اگریمنٹ شیئر کروں ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا وہ گھر کس کا ہے وہ ایک لڑکا بابر اسلامباد ایف سکس کا رہائشی جس کا تعلق مردان سے یہ گھر اس کے میں نے اس بندے سے بات کی میں نے اسے پوچھا وہ بندہ موقع تو ایسے رات ہے میرے پاس اس کی بھی ریکارڈنگ ہے لیکن پوائنٹ کی ہے گھر کس کا ہے آمنہ کے باہر کس کا ہے عثمان کا ڈاکیمنٹ پروف دینے لگا ہوں گھر ہے بابر کا جس کا ملک ریاست سے کوئی رشتہ نہیں یہ وہی بابر ہے جس نے عثمان ملک کو تقریباً دس بارہ سال پہلے لہور میں بازو توڑ کے مارا تھا اور ملک سے بھائی بھاگا رہا تھا دو سال اب میں اتنے اتنے کسیدے کھول دوں یہ میں پرسنل میں پرسنل ایلیگیشنز لگاؤں گا ہی نہیں اور یہ جو میں بات کریں پرسنل ایلیگیشنز نہیں ہیں آپ کو میں آج حقیقل بناؤں میں میں آمنہ کی ایز افی میل ابھی بھی عزت کرتا ہوں آمنہ is no less than my sister آمنہ کی میں sister کی طرح public میں defend کروں گا کل وہ آمنہ کے ساتھ کچھ ہوگا میں اس کو کروں گا اب تیسری چیز پر آجاؤ آمنہ کہتی میں نے approach کیا اس کو میں نے پیسے مانگی آمنہ اب آپ نے مو کھلوائے تو پورا کھلے گا آمنہ کے والد نانا میرے چچا کے best friend ہے میرے چچا کے through یہ کہتے تھے آمنہ کا نام نکل واؤ کے اس سے یہ لوگ تھانے جب میں اندر پچہ کٹوارا تھا تھانے کے باہر آمنہ کے والد آمنہ کے نانا میرے سے ملنا چاہتے تھے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں لیکن میں professionally engaged تھا میں ہوں لیکن میں نہیں کروا